بنا دینیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ہم آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام آداب زندگی میں خوش آمدید کہتے ہیں اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کی ابتدا کریں اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری حدیث پاک سنتے ہیں سید الانب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح تین بار اور شام تین بار مجھ پر درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معا فرما دے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدلی چینے کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں ہم زندگی گزارنے کے اچھے اچھے آداب سنا کرتے ہیں کیا کیا وہ باتیں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی میں اختیار کرنا آئے اور وہ کیا چیزیں ہیں جن سے ہم نے بچنا ہے اپنی زندگی گزارنے کے جو شب و روز ہیں اپنی زندگی کے جو شب و روز ہیں انہیں ہم نے کس طرح سے گزارنا ہے کن صفات اور خوبیوں کے ساتھ اور کن چیزوں سے بچ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے آداب کیا ہوتے ہیں آج کا موضوع بڑا اہم ہے آج کا موضوع ہے بت شگونی سے بچنا جی مدنی چینے کے ناظرین یہ ایک ایسا فیل ہے بت شگونی کسی چیز کے بارے میں برا گمان لینا برا خیال رکھنا برا اعتقاد رکھنا برا نظریہ رکھنا خواہ وہ کسی بھی چیز سے متعلق ہو کسی انسان سے متعلق ہو کسی چیز سے متعلق ہو کسی عدد سے متعلق ہو کسی جگہ سے متعلق ہو یا کسی وقت سے متعلق ہو کسی جانور سے متعلق ہو یا کسی بھی طرح سے بت شگونی کے متعلق ہمارا دین کیا کہتا ہے اور کیا ہمیں اپنی زندگی میں اس بت شگونی کو جگہ دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ ہم تفصیل سے اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں آئیے اس موضوع کے حوالے سے کچھ سیکھنے کے لیے ایک واقعہ سنتے ہیں ایک بار ایک بادشاہ کے دربار میں ایک ایسے آدمی کو پیش کیا گیا جس کی ایک آنک ضائع ہو چکی تھی اور وہ ایک ہی آنک سے دیکھا کرتا تھا اس کے بارے میں لوگوں کو شکایت یہ تھی کہ یہ ایک منحوس آدمی ہے اسے جو بھی صبح و صویرے دیکھ لیتا ہے اس کا پورا دن خراب اور بیکار ہو جاتا ہے بادشاہ کے سامنے جب شکایت کے ساتھ اس آدمی کو پیش کیا گیا تو بادشاہ نے کہا اس سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے میں خود تجربہ کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی میں ایسا ہے یا نہیں ہے اب کل جو ہے میں اسے صبح و صویرے سب سے پہلے دیکھوں گا اور اس کے بعد تجربہ کر کے دیکھوں گا کہ واقعی تمہاری بات میں کتنی صداقت اور سچائی ہے اگلے دن یہی ہوا بادشاہ کے کمرے کے سامنے اس آدمی کو کھڑا کر دیا گیا بادشاہ نے جیسے ہی صبح و صویرے اپنے دروازہ کھولا سامنے ہی وہ ایک آنکھ والا آدمی موجود تھا بادشاہ نے اسے دیکھا اس کے بعد دروازہ بند کر کے بادشاہ کمرے میں آیا اور اپنے لباس وغیرہ تبدیل کرنے لگا تاکہ دربار میں جانے کی تیاری ہو سکے جیسے ہی جھوتے میں پاؤں ڈالنے لگا تو جھوتے میں ایک بچھو پہلے سے موجود تھا اس بچھو نے بادشاہ کے پاؤں پر ڈنک مار دیا جس کی وجہ سے بادشاہ نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا جب دربار میں چیخوں کی آواز بلند ہوئی تو درباری وزیر دوڑتے ہوئے آئے بادشاہ کو اٹھایا شاہی طبیبوں کو بلایا گیا اور انہوں نے فوراں بادشاہ کا علاج کرنا شروع کر دیا اور زہر کو نکالنے کی تدبیریں کرنے لگے بڑی مہارت سے علاج کرنے کے بعد بادشاہ کے جسم میں موجود زہر کو تو ختم کر دیا گیا لیکن بادشاہ کو کافی دن تک بستر علالت پر گزار کر آرام کرنا پڑا اتنے دنوں کے لیے اس ایک آنکھ والے آدمی کو قید کر دیا گیا تھا جب بادشاہ روبہ شہت ہوا اس کی وہ تکلیف ختم ہو گئی تندرست ہو گیا جب دربار میں آیا تو اس ایک آنکھ والے آدمی کے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے اسے بلوایا گیا اب بادشاہ اس کے متعلق فیصلہ دینے لگا کہ اس کے متعلق فیصلہ یہ ہے کہ لوگوں نے تو کہا تھا کہ یہ منہوس ہے اور ہم نے تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ شخص واقعے میں منہوس ہے اس کی شکل دیکھنے کے بعد ہمیں بچھونے کاتا اور ہمیں کئی دن بستر پر گزارنے پڑے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ آدمی منہوس ہے اسے وطن سے ملک سے باہر نکال دیا جائے جب یہ فیصلہ بادشاہ سنانے لگا تو بادشاہ سے ایک وزیر نے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں بادشاہ نے کہا کہ کہو اس وزیر نے کہا بادشاہ سلامت ایک بات وضاحت طلب یہ ہے کہ آپ نے تو جب اس شخص کو دیکھا تو آپ کو تو بچھو نے کٹ لیا جس کی وجہ سے یہ منہوس قرار پایا لیکن یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اس ایک آنکھ والے آدمی نے بھی صبح و صویرے سب سے پہلے آپ کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے اس سے کئی دن قید کے اندر گزارنا پڑے اور اب اسے سزا مل رہی ہے کہ ملک بدر کر دیا جائے ملک سے باہر نکال دیا جائے تو بادشاہ سلامت بڑی معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ منہوس کون ہے بادشاہ نے جب یہ سنا تو بادشاہ غور کرنے لگا کہ واقعی میں جب میں نے اسے دیکھا اور میں تکلیف میں مبتلا ہو گیا تو میں تو اسے منہوس سمجھ رہا ہوں لیکن اس نے بھی تو مجھے دیکھا تھا تو یہ بھی تو تکلیف میں رہا کافی دن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ میں اس کے لئے منہوس ہوں بادشاہ کو باد سمجھ میں آ گئی اور بادشاہ نے پورے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ خبردار آئندہ کوئی بھی اس شخص کو منہوس نہیں کہے گا اور یہ منہوس نہیں ہے بلکہ بد گمانی اور بد شگونی تو لوگوں کے اپنے نظریات میں لوگوں کے اپنے گمان میں ہوا کرتی ہے تو پتہ یہ چلا مدنی چیند کے ناظرین کہ کسی آدمی کے اندر یہ سمجھنا کہ وہ منہوس ہے کسی دن کے مطالق یہ سمجھنا کہ وہ منہوس ہے کسی جانور سے مطالق یہ سمجھنا کہ وہ منہوس ہے ایسا ہرگز درست نہیں ہے لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں کسی کے مطالق یہ گمان کر لیتے ہیں کہ فلان شخص منہوس ہے فلان شخص منہوس ہے وہ جب بھی آتا ہے تو یوں ہو جاتا ہے اس کو جب بھی دیکھو تو یوں ہو جاتا ہے مدنی چیند کے ناظرین یہ غیر اسلامی طریقہ کار ہے ہمارے دین میں بد گمانی اور بد شگونی کو بالکل بھی جگہ نہیں دی گئی ہے ہماری شریعت اس بارے میں کیا حکم دیتی ہے آئیے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت امام احمد رزا خان رحمت اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کیا گیا ایک شخص ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ منہوس ہے جو کوئی صبح و صویرے اس کو دیکھ لیتا ہے کام پر جاتے ہوئے اسے دیکھ لیتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ کے اب ہمارے کام میں کوئی نہ کوئی خرابی پیدا ہو جائے گی کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جائے گی تو اگر لوگوں کے سامنے وہ آ جائے تو لوگ وہ کام کرنے کے لئے جاتے ہی نہیں ہیں بلکہ واپس گھروں پر آ جاتے ہیں اور یہ بات لوگوں کے تجربے سے ثابت ہے تو کیا اس کی کوئی شریعت میں اصل ہے اس کے بارے میں شریعت ہماری کیا حکم دیتی ہے سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ لے فتاوہ رضی اللہ شریف کی انتیسویں جل میں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے لوگوں کا وہم ان کے سامنے آتا ہے پھر فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے اذا تطیرتم فمدو جب تمہیں کسی چیز کے متعلق بچ شگونی ہو جائے تو اس کو چھوڑ دیا کرو وہ کام کر گزرا کرو پھر فرماتے ہیں یہ طریقہ تو ہندوانہ ہے اسلامی نہیں فرمایا کہ ایسی جگہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہم لا طیرہ الا طیرک ولا خیرہ الا خیرک ولا الہ غیرک مسلمانوں کو تو یوں کہنا چاہیے اور اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اے اللہ کوئی برائی نہیں مگر تیری طرف سے کوئی اچھائی نہیں مگر تیری طرف سے اور تیرے شوا کوئی معبود نہیں تیرے شوا کوئی عبادت کی لائق نہیں مسلمانوں کو تو یہ گمان رکھنا چاہیے برائی کو کسی وقت کی طرف منصوب نہیں کر سکتے برائی کو زمانے کی طرف منصوب نہیں کر سکتے برائی کو کسی شخص یا کسی جگہ کے ساتھ منصوب نہیں کر سکتے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو کچھ ہے وہی ہوتا ہے لیکن لوگوں کے متعلق یہ گمان کرنا بدشمونی کہلاتا ہے جو مثالیں ہم نے سنی ہیں پھر آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ لے کونسی دعا اللہم لا طیرہ الا طیرک ولا خیرہ الا خیرک ولا الہ غیرک یہ دعا پڑھ لے اور اللہ پر بھروسہ کر کے کام پر چلا جائے ہرگز نہ رکے یہ سیدی آلہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرعی مسئلہ سکھایا ہے اسی لئے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے لیکن کسی بھی شخص یا جانور یا جگہ کے متعلق کبھی بھی گمان نہ کریں اس کو دیکھ لیا ہے تو یوں ہو جائے گا کالی بلی آگے سے گزر جائے تو پھر کام نہیں ہوگا واپس آ جانا چاہیے یا چابیں آپس میں نہیں کھڑکانی چاہیے یا کینچی نہیں چلانی چاہیے یا پاؤں نہیں ہلانا چاہیے اس سے یہ ہو جاتا ہے اس سے لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اس سے جو ہے وہ تنگدستی آتی ہے اس طرح کی جو باتیں ہیں محض لوگوں کے وہمی خیالات ہیں اور جو آلہ حضرت نے فرمایا کہ لوگوں کا وہم ہے جو ان کے سامنے آتا ہے مدرین چلے کے ناظرین یہ جو بچ شگونی ہے یہ اگر یوں کہا جائے کہ عالمی بیماری ہے تو یہ غلط نہ ہوگا مختلف ملکوں کے لوگ مختلف شہروں کے لوگ مختلف علاقوں کے لوگ مختلف زبانوں کے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے مختلف چیزوں سے بد فالی لیتے ہیں بچ شگونی لیتے ہیں آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ لوگ کن کن چیزوں سے کس کس طرح سے بد شگونی لیا کرتے ہیں چنانچہ کبھی اندھے لنگڑے ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز سن کر بد شگونی کا شکار ہو جاتے ہیں کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بد فالی لیتے ہیں جیسے سفر و مزفر کا مہینہ ہے تو لوگ سفر کو مازاللہ منحوس کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے اس میں شہری بیان نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی خوشی کا کام نہیں کرنا چاہیے نفسان ہو جائے گا وغیرہ مازاللہ اسی طرح کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بد شگونی لیتے ہیں کہ جب تم نے ٹانگ اڑا دی تو ابھی یہ کام نہیں ہو سکے گا کبھی فائر کے آواز سے تو کبھی فائر برگیڈ یا ایمبولنس کی آواز سے بد شگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین اور رنجیدہ کر لیتے ہیں کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوظ سمجھتے ہیں کبھی جھوتا اتارتے وقت جھوتے پر جھوتا آنے سے بد شگونی لیتے ہیں کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جانے کی بد فالی لیتے ہیں سیدھی آنکھ پھڑ کے تو یقین کر لیتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی مسئبت آئے گی عید جمعہ کی دن آ جائے تو حکومت پر بھاری سمجھتے ہیں کبھی بلی کے رونے کو منحوظ سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو منحوظ سمجھتے ہیں کہ یقیناً کوئی مسئبت آنے والی ہے جب ہی یہ کتہ رو رہا ہے یوں ہی مرغا دن میں آزان دے تو بد فالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کوئی مسئبت آنے والی ہے جب ہی مرغا دن میں آزان دے رہا ہے یا تک کہ مرغے کو بعض جگہوں پر تو زبا گھر ڈالتے ہیں پہلا گاہاک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار اس سے بچ شگونی لیتے ہیں کہ اب تو پورا دن جو ہے بیکار گزرے گا یا پہلے ہی سودے میں ادھار نہیں دیتے کہ نہیں بھئی اگر آپ کو ادھار دے دیا تو پورا دن پھر ادھار ہی دینا پڑے گا یہ بھی بچ شگونی کی ایک صورت ہے نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوں تو اس پر منحوس ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے حاملہ عورت کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا سر پڑے گا جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس سمجھتے ہیں نیز یہ بھی سمجھتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے کسی کا کنگا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہو جاتا ہے خالی برطن یہ چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے جھگڑا ہو جاتا ہے بچہ سویا ہوا ہو اور سوئے ہوئے بچے کے اوپر سے اگر کوئی پھلان کر چلا جائے تو کہتے ہیں کہ بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا اس کے اوپر سے پھلان کر نہ جاؤ اس طرح کی مدنی چلانے کے ناظرین بیسیوں مثالیں ہیں کہ لوگ بچ شگونی کا جن سے شکار ہوا کرتے ہیں یوں ہی کہتے ہیں کہ دروازے میں نہیں بیٹنا چاہیے کیونکہ دروازے کے پاس سے بلائیں گزر رہی ہوتی ہیں زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا انگلیاں چٹخانے رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے پر جھڑیاں پڑ جائیں گی سورج گھرند کے وقت حاملہ عورت چھوری استعمال نہ کرے اس سے بھی نحوست آتی ہے کوئی چیز نہ کاتے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا ہاتھ یا پاؤں مازاللہ کٹا ہوا ہوگا کبھی نمبروں سے بدفالی لیتے ہیں تیرہ کے عدد سے بھی بدفالی لیتے ہیں یہاں تک کہ باہر ملکوں میں بھی گیارہ بارہ منزل ہوگی بارہ کے بعد چودہویں منزل ہوگی تیرہویں منزل نہیں ہوتی یہ انسان ہیں جو اپنے آپ کو اکلمن کہتے ہیں سمجھدار کہتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جناب تیرہویں نمبر نہیں ہونا چاہیے تیرہ کے عدد سے بدفالی لیتے ہیں حالانکہ بلکل سراسر ہمارے دین اور شریعت میں اس طرح کی بدشگونی بدفالی لینے کی اجازت نہیں ہے یوں ہی تیرہ نمبر والا بستر یا کمرہ بھی نہیں پایا جاتا ہوتلوں میں امارتوں میں کیونکہ اس نمبر کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں رات کے وقت کنگی کرنے یا ناخون کٹنے کو بھی نحوست کی وجہ قرار دیا جاتا ہے گھر کی چھت یا دیوار پر اللو بیٹھنے سے نحوست آتی ہے لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں مغرب کے ازان کے وقت تمام لائٹیں گھر میں روشن کر دینی چاہیے اندھیر آنے رکھنا چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہیں اس طرح کی بھی گفتگو کی جاتی ہے تو مدنی چینے کے ناظرین یہ تمام مثالیں ان بدشگونیوں کی ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتے ہیں ہمیں ان سے بچنا ہے ہمیں اپنے ذہن و خیالات کو ان بدگمانیوں سے بدشگونیوں سے پاک کرنا ہے کیونکہ جو بھی برائی ہے لا تیرہ الا تیرک جو بھی برائی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تقدیر میں ہے لیکن کسی شخص کے اندر کسی جگہ میں کسی وقت میں کسی جانور میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نحوست نہیں رکھی ہے مدنی چینے کے ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہے اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات آپ کے عصوہ حسنہ بہتنین رہنما ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيِّرَا وَلَا تُطُّیِّرَا فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو بدشگونی لے یا جس کی لیے بدشگونی لی گئی بدفالی لی گئی ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم ایک گھر میں رہا کرتے تھے اور اس گھر میں ہمارے اہل وآل بھی کثیر تھے مال بھی کثرت سے تھا لیکن جب ہم نے گھر تبدیل کر دیا ہم ایک نئے گھر میں چلے گئے تو وہاں ہمارا اہل وآل مال کم ہو گیا ہے قلت ہو گئی ہے برکت ختم ہو گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑو ایسا کہنا بری بات ہے تو مدلی چلے کے ناظرین ہمیں یہ سکھنے کو ملا ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ سوچنا کہ پہلے گھر میں تھے تو اس میں برکت تھی اس گھر میں آئے تو ساری برکت ختم ہو گئی ہے پتہ نہیں کہ ایسا گھر ہے اس گھر میں کوئی برکت ہی نہیں ہے پہلا گھر بہت برکت ہی تھا اور اب یہ والا گھر برکت ہی نہیں ہے اس طرح سے کہنا یہ پت شگونی میں آتا ہے اسی لئے ان باتوں سے بچنا چاہیے انسان کو اپنے آمال پر اپنے کردار پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو رہا اور مدلی چلے کے ناظرین سب سے بڑی جو نہوست ہے نا وہ گناہوں کی نہوست ہے سب سے بڑی جو برائی ہے نا وہ گناہوں کی برائی ہے ہمیں اس نہوست سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے اس برائی سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اہل و ایال میں مال میں کاروبار میں رزق میں اللہ تعالی برکت اتا فرمائے گا سکون اتا فرمائے گا بچ شگولی کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دیں آداب زندگی میں سے یہی ہے کہ بچ شگولی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دینی ہے بلکہ دوسروں کے ساتھ حسنِ ذن رکھنا ہے اچھا گمان رکھنا ہے مدنی چلے کے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں اپنے اس پروگرام میں الحمدللہ ہم ایک خوبصورت سیگمنٹ بھی شامل کیا کرتے ہیں آئیے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے بہت ہی پیارے سلسلے آداب زندگی میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی شریک حیات آپ سے نفرت کرتی ہیں یا وہ آپ سے لڑنے کے بہانے تلاش کرتی ہیں تو آج کا یہ سیگمنٹ آپ کے لئے ہے اگر آپ نے ابھی تک نوٹ پیٹ نہیں لیا تو جلدی سے اس کا ارنجمنٹ کیجئے کہ بگوز آج میں آپ کے سامنے بہت اہم نکات بیان کرنے جا رہا ہوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا سکون برباد ہو چکا ہے اور بچوں کے امی اور آپ کے درمیان مسلسل لڑائیاں ہو رہی ہیں بیج میں محبت نہیں ہے تو پھر غور کیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ اپنے بچوں کی امی کو سب کے سامنے رسوا کرتے ہیں یا انہیں بات بات پر ڈانٹتے ہیں یا ان کی صرف خامیہ ہی بیان کرتے ہیں یا ان پر کسرت کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں اگر یہ باتیں ہیں تو یاد رکھئے کہ آپ کے بچوں کے امی آپ کی شریک حیات ہو سکتا ہے کہ آپ سے محبت نہ کرتی ہو ہو سکتا ہے اسے یوں فیل ہوتا ہو کہ میرے بچوں کے ابو ایک ظالم شخص ہے اگر آپ ان کو سب کے سامنے رسوا کر رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ سوچ لیجئے گا کہ اگر کوئی آپ کو سب کے سامنے رسوا کرے کیا آپ کو اچھا نہ گئے گا کیا آپ ان سے محبت کریں گے یا آپ کی کوئی صرف اور صرف خامیہ ہی بیان کرے خوبیہ بیان نہ کرے تو کیا آپ اس سے محبت کریں گے ہرگز نہیں یا آپ صرف روب جمعے اور کبھی پیار سے مسکرہ کرنا دیکھیں تو پھر فیل کیجئے کہ کوئی شخص صرف آپ پر روب جمعے اور آپ سے پیار کا اظہار نہ کرے محبت کی نظر نہ دیکھے تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے آئیے میں آپ کو آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے شریک حیات کے ساتھ معاملات بتاؤں کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شریک حیات یعنی امہات المومنین کے ساتھ کیسا معاملات رکھتے تھے ایک بار حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ پر میری جان قربان آپ سے ارشاد فرمایا اے آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے حضرت آئیشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کیسے حضور نے فرمایا کہ اے آئیشہ جب آپ مجھ سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں کہ ابراہیم کے رب کی قسم علیہ الصلاة والسلام اور جب آپ مجھ سے راضی ہوتی ہیں تو آپ کہتی ہیں محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے آقا علیہ الصلاة والسلام نے اس جملے کے ذریعے اس بات کا اظہار کروایا کہ میں آپ کی کیفیات کو بھی جانتا ہوں میں آپ کو اہمین دیتا ہوں انہوں نے ارسکی یا رسول اللہ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی یعنی ہر حال میں آپ ہی کی قسم کھایا کروں گی آپ کا نام لے کر قسم کھایا کروں گی مدنی چینل کے ناظرین دیکھئے آقا علیہ الصلاة والسلام کا اپنی شریک حیات اور ہماری امی جان کے ساتھ کیسا معاملہ تھا ہمیں بھی چاہئے کہ اگر ہمیں ان کی اصلاح کرنی ہو تو سب کے سامنے نہیں بلکہ اکیلے میں طریقے کے ساتھ ان کی اصلاح کریں اسی طریقے سے صرف ان کی خامیاں نہ بیان کریں بلکہ ان کی خوبیاں بھی بیان کریں جب ہم ان کے کاموں پر ان کی خامیاں بیان کرتے ہیں تو اس طرح ایک نیگٹیویٹی ذہن میں پیدا ہوتی ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اسی جگہ پر جا ان کے اچھے کام ہیں اس کی حوصلہ افضائی بھی کیجئے جب آپ حوصلہ افضائی کریں گے تو انہیں لگے گا کہ میری صرف خامیاں نہیں دیکھی جاتی میری اچھی باتیں بھی نوٹ کی جاتی ہیں ایک بار آقا علیہ الصلاة والسلام صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے ہماری امی جان امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی حضور علیہ الصلاة والسلام کے ساتھ تھی آقا علیہ الصلاة والسلام نے صحابہ اکرام سے اشارت فرمایا کہ آپ آگے ہو جائیے وہ آگے چلے گے حضور علیہ الصلاة والسلام نے امی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے اشارت فرمایا کہ آؤ دوڑ لگاتے ہیں لہذا دوڑ لگائی آقا علیہ الصلاة والسلام اممہ آئیشہ سے پیچھے رہ گئے اممہ آئیشہ صدیقہ بہت خوش ہوئی اور یہ دوڑ کا مقابلہ ختم ہو گیا کچھ عرصے کے بعد حضور علیہ السلام پھر سفر پر تھے اممہ آئیشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھیں آپ نے سحبہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ آپ لوگ آگے چلے جائیں سحبہ اکرام آگے چلے گئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے آئیشہ آؤ دوڑ لگاتے آقا علیہ السلام نے دوڑ لگائی اس بار حضور علیہ السلام اممہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا پر سبقت لے گئے آپ نے فرمایا کہ یہ پچھلی دوڑ کا جواب ہے مدنی چینل کے ناظرین دیکھئے کتنا حسین دشتہ ہے اور اس کو کیسے نبایا جا رہا ہے ہمیں بھی اگر اپنے گھر میں امن و سکون دیکھنا ہے اگر ہم اپنے گھر کو امن کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے شریک حیات کے ساتھ ظالمانہ انداز نہیں بلکہ ایک اچھے انداز سے زندگی گزاریں اس طرح سے اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے انشاءاللہ آداب زندگی کے اگلے سیگمنٹ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے تب تک کیلئے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مدبی چین کے ناظرین آپ نے آج کا سیگمنٹ بھی سنا آج کا پروگرام بھی دیکھا اور موضوع سے متعلق بہت ساری معلومات الحمدللہ ہمیں حاصل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگے میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے کی عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ ہمیں بچ شگونی سے پاک رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا دے نیک مجھے نیک دے بنا یا رب بنا یا رب